پیارے ویدارتیوں میں شیش پال چوہان اور بی اے پارٹ ون کی سٹوڈنس کے لیے ان کے سمیسٹر ٹو کا ایک لیسن لے کے آئے ہوں اور پہلا ہی لیسن ہے پیجنز ایٹ ڈے بریک بائی آنیتا دیسائی اور یہ ہماری لاسٹ ویڈیو ہے فورٹ ویڈیو ہے اس سے پہلے ہم تین ویڈیوز اس لیسن کی تین ویڈیوز بنا چکے ہیں اس میں اس لیسن کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے اور یہ انٹیم ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور سامنے لے کے کا آنیتا دیسائی کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ان کا جنم 1937 میں ہوا تھا اور یہ ایک ویل نون پرسید انڈیان ناؤلیسٹ ہے اور سورٹ سٹوری رائٹر ہے ویڈیو لیکچر فور اور فور لیٹس ریکار اس سے پہلے کی آپ جانتے ہیں کہ باسو ایک ایسٹما کا پیشنٹ ہے اور ساٹھ ورس کے قریب ایک سٹھ ورس اس میں لے کے کانے بتایا ہے کہ اس کی عمر لگتی ہے کہ جیسے وہ ایک سٹھ سکسٹی ون یئرس کا ہے اور پتنی اس کی اوٹیما باسو فیپٹی سکس کے لگ بھگ بتائی گئی ہے اور ہیلڈی ہے وہ اور باسو ایک ڈی کریپٹ ہو چکا ہے ایک قسم سے ساری روح سے اپنگ ہو چکا ہے مطلب اس پہ نہ تو اٹھا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے اور اسے پرابلم ہوتی ہے بریدنگ میں بریدنگ پرابلم ہے ایسٹما کی وجہ سے تو چڑ چڑا اس کا مجاز ہے اور پتنی اس کو جھیل رہی ہے ایک بھارتی ناری کی سنسکار اس میں ہے اور اس کی ساری باتیں اس کی سیوہ کر رہی ہے اس مسیوت کی گھڑی میں تو یہ ایک بھارتی ناری کی کوالٹی ہے سنسکار ہوتے ہیں سب کچھ سہن کرتی ہے اور گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں اور اب آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں اسے پرابلم یہ ہو رہی تھی کہ رات کو کیسے سویا جائے گا گرمی ہوگی کیونکہ بجلی کا کٹ لگنا ہے رات کے آٹھ بجے سے لے کے صبح اچھ بجے تک تو آٹیما باسو نے منجز کر لیا ہے کہ اس کا ایک چار پائی چار پائی بچھالی انہوں نے ٹیرس پہ اور بلو ایک پروسی ہے اس کی مدد سے تو he also complained that it was not cooler than it had been indoors اس نے یہ بھی شکایت کی اور باسو نے complaint کی شکایت کی کہ وہاں اتنی ٹھنڈ نہیں ہے ٹیرس پہ اور کمرے کے اندر واتوان سہی تھا کول تھا وہاں پہ there was not the slightest breeze and dust was stifling اور کہتا ہے کہ ہوا تو بالکل نہیں ہے یہاں پہ تھوڑی چی بھی نہیں ہے یہاں ڈست ہے گرد ہے جو میرے سانس کو عورد کر رہی ہے جو سانس لینے میں پرابلم کر رہی ہے stifling means creating problem in breathing where's the life heartedness that had come to her with the unaccustomed change of sin she was tired of dragging around the pillows and piling of the bowlsters اس کے اندر جو لائٹ ہارٹی نیس آگئی تھی ایک خلقہ پناہ گیا تھا دل میں ایک بنمرتاہ آگئی تھی وہ اس کی خو گئی ایک کیسے وہ چلی گئی کیونکہ تنگ آ چکی تھی وہ یہ پیلوز ڈریک کرتے ہوئے اس کی سیوہ کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں اس کے مند میں ایک اکتاہت آ چکی تھی تو اٹیمہ باسو کہیں نہ کہیں پریشانی کی وجہ سے لگاتار اس کی ایریٹیشن کی وجہ سے تھوڑی بہت اکتا گئی تھی وہ تنگ آ چکی تھی ڈریکنگ آراؤنڈ دی پیلوز اس کے چاروں طرف تکیے لگانا اور پائلنگ اپ بولسٹرز بھی تکیے ہوتے ہیں پیلوز ٹائپ ہوتے ہیں گول ہوتے ہیں وہ لگانا ان چیزوں سے وہ اکتا گئی تھی ہلپنگ ہیم انٹو ای سیٹنگ پوزیشن اسے کھینچ کے بٹھانا اور پھر اس کو لٹانا کھینچنا نیچے کی طرف برنگ ہیم میڈیسین اور میڈیسین لانا فیننگ ہیم پام لیف اور پام کے پتے کے ساتھ اس کی ہوا کرنا اور ایونچولی افیس گرونز اور سب سہن کرنا اس کی کراہنا ساری رات کراتا رہتا ہے صبحیں لے لے کے روتا رہتا ہے سوابین کرتا ہے وہ یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے وہ تنگ آ چکی تھی فائنلی سی گیوپ اور کولیپس آنٹو ہر اون سٹنگ بیڈ اب وہ رات ہو گئی ہوگی تو وہ بھی ایک دم اسے بھی نہیں دا گئی ہوگی تو وہ اپنے بیڈ پہ جو رسیوں کا بنا ہوا بیڈ تھا چار پائی جیسے کہتے ہیں تو اس پہ لیٹ جاتی ہے لائنگ دیر ایکزاوسٹیڈ ملکل تھکی ہوئی ایکزاوسٹیڈ ٹائرڈ جیسے فینسٹ ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں ایکزاوسٹ کا مطلب یہاں تھک جانا ہے سلیپ لیس اور نیند نہیں آرہی اسے ٹو دسٹریکٹڈ بائی ساونڈ آف ٹرافک ٹو سلیپ اور اتنی ڈسٹریکشن ہے وہاں پہ ٹرافک لائٹیں پڑھ رہی ہیں آسمان میں اور ادھر آوازیں آرہی ہیں ٹرکوں کی ویکلز کی وال تھرو دنائٹ ہر ہسپنڈ مونڈ اور ساری رات اس کا پتی کرہا تا رہا جیسے کرتے ہیں ہر امرگر اس طرح سے مطلب سانس لے ترہا اور گاسپ کرتا رہا ہوا کے لیے سانس جیسے اسے نہیں آرہا اس طرح سے وہ کرہا تا رہا ٹورڈز ڈان اور صبح جیسے ہونے والی تھی اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے اٹھنا پڑا اور مساج اس چیسٹ اس کی چھانتی کو مساج کرنا پڑا جب کافی دیر تک وہ مساج کرتے رہی اور بڑے سبر کے ساتھ اس نے یہ کام کیا اور اس سے لگا اسے کہ رہت ملی ہو اس کے پتی کو اور وہ کچھ سونے کا پریتن کر رہا ہو اب اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر لیٹا رہا ہے اور میں اب جاتی ہو نیچے اور تمہارے سر کے لیے کچھ تھنڈا پانی لے کے آتی ہوں برپیلا پانی اسے نیچے کی طرف گسیٹ کے لٹاتے ہوئے اور سیڈیوں سے جب اتر رہی تھی نیچے کی طرف جاری تھی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اوپر بہت بڑا بندل لدہ ہوا ہو اور وہ لڑ کھڑاتی ہوئی کیونکہ نیند نہیں آئی تھی اسے تو ایک نشے میں جیسے نیند کا نشہ ہوتا ہے اس میں وہ نیند کا اثر ہوتا ہے اس میں لڑ کھڑاتی ہوئی اسی نیچے کی طرف جاری تھی بندل دیمپ واشنگ دیمپ واشنگ جیسے گلے کپڑے سکھانے کے لیے اوپر لے جاتے ہیں اس کا ڈھیر اپنے آپ کو محسوس کر رہی تھی وہ سلولنگ فالنگ جیسے گرتی ہوئی سی اور سنبھلتی ہوئی سی سیڈیوں سے نیچے اتر رہی تھی ہر آئیز ڈھوپٹ آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی اس کی پلکیں ڈاؤن ہوتی ہے بھی اور آنکھوں کے نیچے بیگز بن گئے تھے جیسے تھکان جن میں نظر آ رہی تھی آنکھوں کے نیچے بلکل موٹا پن ہو جاتا ہے پھٹ کا وہ بیگز انہیں کہتے ہیں تو وہ تھکان کی وجہ سیف ہو جاتا ہے تو ہر سرپرائز دیر وزی لائٹ دیکھا جا کے نیچے فلیٹ میں لائٹ تھی اور حیران ہوئی یہ دیکھ کے بیجلی کب آئی then she heard the ticking of the fan پھر اس نے fan کی چلنے کی آواز سنے کی کیونکہ oiling ہوئی نہیں تھی ان کے fan میں اور وہ ٹک ٹک کی آواز کچھ آواز نکالتا تھا چلتا ہوا she had forgotten to turn it off اور رات جب اوپر گئی تھے terrace پہ تو اس کو بند کرنا بھول گئی تھی وہ switch off کرنا بھول گئی تھی when they were up to the terrace and it seemed the electricity had been switched on again اور اسے ایسا لگا جیسے schedule جو چھے بجے کی تھی سبھے کی اسے پہلے ہی بجلی انہوں نے دے دی تھی earlier than they had expected the relief of it brought her energy back انہیں باؤند اور دیکھا پنکھا چل رہا ہے اس بات سے اس کو ایک energy ملی اور جیسے پنہ وہ جیویت سی ہو گئی ہو یہ ایسا محسوس کرا اس نے ایسا محسوس کیا اس نے fresh محسوس کیا چلو اب رہت ملے گی سو لے گی تھوڑا بہت she busled up the stair بھاگی بھاگی اوپر گئی سیڑیوں سی اور سوچتی ہوئی کہ میں باسو کو لے آتی ہوں تھوڑی بہت دو گھنٹے سو لے گا ہو i'll bring him down he will get some hours of sleep after all کم سے کم ایک دو گھنٹہ سو لے گا she told herself اپنے آپ کو بولتی ہوئی جا رہی ہے اپنے آپ سے بات کرتی اوپر جا رہی ہے وہ it's all right she called out as she went up to the terrace again اور دور سے ہی بولی اب ٹھیک ہے سب کچھ the electricity is going on بجلی آ چکی ہے بجلی چل رہی ہے نیچے کم نیچے آو i'll help you down میں تمہیں نیچے ساہیتہ کرتی ہو لے جانے میں you'll get some sleep in your own bed after all اپنے بستر میں تم کم سے کم کچھ نیم تو لے لگے اور باسو گہتا ہے leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دو بڑے gently کا house he replied quite gently اور وہ ایک دم بولتی ہے کیوں 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 نہیں جاتے نیچے کیوں چھوڑ دے ایسی تمہیں اکیلا she cried i'll help you میں مدد کروں تمہاری you can get into your own bed تم اپنے بستر میں لے سکتے you will be quite comfortable اور اپنے بستر میں ہوں گے تو کم فٹیبل ہوگے یہاں چار بھائی میں آپ سوئے نہیں سر جات اور وہ کہتا ہے leave me alone مجھے اکیلا چھوڑ دو he said تھی مورننگ میں ہوا چل جاتی ہے پروا ہوا چل جاتی ہے مورننگ ہیڈ سٹرڈ اپ سم بریز آف دا سلاگش ریور جمونہ بینی دا سٹی اور جمونہ ندی کی ہوا تھوڑی مندمند سمیر آ رہی تھی سلاگش وے میں آ رہی تھی یمنا کو سلاگش دکھائے یہاں پہ یمنا کا پانی دھیرے دھیرے بہرہ تھا تو اس سے ہوتی ہوئی تھنڈی سی ہوا ہلکی ہلکی آ رہی تھی اور بینیت سٹی والز ایڈ ایڈ سٹی فرل سٹی اور سٹی والز سے گزرتی ہوئی چھتوں کی اوپر بڑھتی ہوئی سوئے شہر کی طرف بڑھ رہی تھی پیل آسمان میں آ چکی تھی سوریہ کی وجہ سے جیسے ڈے بریک ہوتا ہے سورج نکلنے والا ہوتا ہے تو فریشنس ایک ڈیلی کیسی آسمان میں سبھی پرانی محسوس کرتے ہیں it brought with it the morning light اور اس ہوا کی ساتھ morning light بھی آئی روشنی جو صبح کی ہوتی ہے as delicate and sweet as the breeze اتنی نازک تھی اور مدھور تھی جتنی breeze سب کو اچھے لگ رہی تھی repressing تھی a pure pallor unlike the livid glow of artificial lights اور ایک pallor house روشنی میں سورج کی کرنے جو ہوتی ہیں golden rays ہوتی ہے سورج کی صبح صبح بہت اچھا ہے جیسے کی اشور نے ایک سور دیو تن ایک چادر پیلی چادر اس دنیا پہ پہلا دی ہو یہاں پہ پہل ایک جیسے کفن ہوتا ہے اس طرح سے اوڑھا دیا ہو livid means discolored glow of artificial light اور ادھر جو artificial lights ہوتی ہیں اس سے بلکل الگ تھی وہ this lifted higher and higher into the dome of the sky جیسے جیسے سورج نکلتا جا رہا تھا تو یہ پہلا جو پیلا پن تھا یہ جو light تھی یہ آسمان اوپر آسمان کے dome کی طرح لگتا ہے آسمان گمبت کی طرح لگتا ہے گلائی میں تو اس کی طرف بڑی جا رہی تھی the old man lay flat and still gazing up اور بوڑھا ویکتی اپنے بستر پہ سیدھا لیٹا ہوا ہے آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے اس کا مو hanging open کھلا ہوا ہے اس if to let it pour into him ایسا لگتا ہے جیسے ہوا کو اپنے اندر لے جانا چاہ رہا ہو پانی بھی خورت ہوتا ہے ہوا کو اپنے اندر لے جانا چاہ رہا تھا ہو then with a swirl and flutter of feathers a flock of pigeons hurled towards and spread out against the dome of the sky پھر کیا ہوتا ہے ایک دم fluttering کرتے ہوئے گھوم کرتے ہوئے swirl کرتے ہوئے اپنے پنکھوں کو فڈاتے ہوئے پیزن کا ایک smoo flock آسمان کی طرف اڑا جیسے کسی نے فین کہ مارے ہو اور وہ اڑتے جا رہے ہو کیونکہ جب کبوتروں کو اڑاتے ہیں تو کبوتر باز ہوتے ہیں جو ان کو پالتے ہیں وہ ان کو پکڑ کے ہوا میں پھینکتے ہیں اور وہ آسمان میں اوپر کی طرف اڑھاری پھر لیتے ہیں and spread out against the dome of the sky اور آسمان کے dome اور اوپلا سینٹ کیا ہوتا ہے something that reflects light like an اوپل اوپل کی طرح یہ precious stone ہوتا ہے اور وہ کبوتر آسمان میں جا کے سورج کی کرنوں کو ریفلیکٹ کر رہے تھے جیسے وہ پرل دکھائی دے رہے ایسے لگ رہے تھے جیسے پرل ہوں کبوتر سفید رنگ کے ہوتے ہیں یا گری شیڈ کے ہوتے ہیں تو ان میں reflection ہو کے ایسے لگ رہے تھا کہ وہ بھی پرل ہیں موتی ہیں جیسے جیسے اوپر گئے تو light ان پہ پڑی ترن brighter till they turn at last into crystal اور وہ چمکتے گئے اور تب تک چمکتے گئے جب تک وہ crystal کی طرح نظر نہیں آئے transparent بن گئے جیسے ایک crystal آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں prism of light بن گئے then they disappeared into the soft deep blue of the morning پھر وہ آسمان میں نلے آسمان میں خو گئے گائب ہو گئے disappear ہو گئے اور یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے تو اس میں لہکھکا نے انیتہ دیسائی نے کچھ symbol use کی ہے آسمان میں کبوتروں کا اڑنا ایک سوطن ترتا ہے مکتی ہے باسو کی آتما کی اور old age کے symbol ہیں دونوں husband wife old age میں کتنی پریشانی ہوتی ہیں اپنے بچوں سے دور رہ رہے ہیں بیٹے باہر نوکری کرتے ہیں اور بڑھے ماں باپ اکیلے رہ جاتے ہیں ساری عمر ان کے لئے کماتے ہیں انہیں پالتے ہیں پوست ہیں سکولنگ کرتے ہیں ایڈوکیشن دیتے ہیں کولوجیز میں بھیجتے ہیں خرچہ وہن کرتے ہیں اور پھر وہ جب نوکری لگتے ہیں اور اپنے بچوں سے وہ دور رہتے ہیں کن پرستی وں وہ بھی بھوڑی ہوتی ہے تو یہ حالات ہوتے ہیں تمپتیوں کے تو انیتہ دسائی نے بہت ہی اچھے ڈھنگ سے ان باتوں کو جاگر کیا ہے ساتھ ساتھ کچھ تھیم ایسے بھی نکالیں جیسے نیگٹیویٹی کے سمچار اخباروں میں ہوتے ہیں تو کتنی کریتیاں ہمارے سماج میں پھیلی جا رہی ہیں کتنے کرائیم بڑھ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلی ہیں اور بڑے ہی کنورسیشنل ٹون سے ایک ایک چیز کو بڑی بارکی سے لے کی کا نے ہمارے سامنے پرسوت کیا ہے اور پیارے ودیارتیو مجھے پوری امید ہے کہ یہ میری ایکسپلینیشن آپ کو سمجھ آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی اور نیکس لیسن میں جلدی لے کے آؤں گا till then have a nice day اور یہ ہنڈی میں ایکسپلینیشن تھی اور میں پریتن کروں گا کہ جو ہنڈی نہیں سمجھ تے سٹوڈن ان کے لیے بھی انگلیش میں میں اس کو